بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بتائیں گے کہ جب ہم پیاس کا جو فیلڈ ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ کتنا رکھیں ایک کتار سے دوسرے کتار کا فاصلہ کتنا رکھیں کون سی کات دیں اور کب دیں پیاس کی برپور پیداوار لینے کے لیے ضروری ہے کہ زمین اچھی طرح تیار کی جائے دو بار حل چلا کر زمین میں روٹی ویٹ کریں اور پھر چھے سے آٹھ فٹ کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بندنیاں بنائیں چھوٹی چھوٹی پٹیاں بنائیں تاکہ ہوئنگ ویڈنگ میں آسانی رہے عام طور پر فاسفورس اور پوٹاشیم کی جو خاد ہوتی ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت ڈالی جاتی ہے لیکن چونکہ پیاز کی جڑ بہت کمزور ہے اور یہ چار پانچین سے زیادہ گہری نہیں جاتی اس لیے ماہرین کی رائے ہے کہ زمین کی تیاری کے بعد جب آپ بندنیاں بنا لیں تو جو پٹاش ہے اور جو فاسفورسی خادیں ہیں وہ اوپر سے چھٹا کریں اور جب آپ پیاز کی پنیری کاشت کرتے ہیں تو پہلے پانی کے ساتھ وہ جذب ہو جاتی ہے عام طور پر فاسفورس اور پٹاش کی خاد یہ دوپ اس کو اٹھا نہیں سکتی اور ضائع نہیں ہوتی پیاز کو بھی دوسرے سبزیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ فوٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ماہرین کی رائے ہے کہ الیمنٹل حالت میں یہ پینتیس کلو نائٹروجن پینتیس کلو فاسفورس اور پچیس کلو پوٹاش فی اکڑ کے حساب سے ڈالیں عام زمیداروں کی رہنمائی کے لیے ایک اکڑ زمین میں دو بوری ڈی ای پی اور ایک بوری پوٹاش یہ پینتیس پینتیس اور پچیس کے مطابق ٹھیک ہو جاتی ہے بعض ماہرین کی رائے ہے کہ چونکہ ہماری اکثر زمینوں میں پوٹاش کی کمی ہوتی ہے اور جب ہم زمین میں پوٹاش کی کھات ڈالتے ہیں تو زمین اس کو اپنے پلیٹس کے درمیان ہیلڈ اپ کر لیتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ پودوں کو فوراں دستیاب نہیں ہوتی اس لیے ان کی رائے ہوتی ہے کہ بجائے پوٹاش کو کہ ہم زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں اس کو ہم آہستہ آہستہ جس طرح نائٹروجن کی کسٹیں ڈالتے ہیں تین چار کسٹوں میں ہم نائٹروجن دیتے ہیں اس طرح جب پیاز کی بلبنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وقفے وقفے سے ہر دوسری تیسرے ایریگیشن پہ ہم پوٹاش ڈالا کریں اس طرح جو پوٹاش ہم ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا پودے کو دستیاب ہو جاتا ہے پیاز کی پنیری شام کو ٹرانسپلانٹ کریں اور صبح و زمین پہ پہنچا دیں تاکہ یہ تازہ بہ تازہ شفٹ ہو جائے خیال رکھیں کہ پنیری زیادہ عمر کی نہ ہو اور نہ زیادہ چھوٹی ہو تیس دن سے لے کر چالیس دن تک ایوریج پینتیس دن کی جب پنیری ہو جاتی ہے تو یہ ٹرانسپلانٹنگ کے قابل ہو جاتی ہے زمین میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاروں کے بیچ فاصلہ اور پودوں کے بیچ فاصلہ مناسب رکھیں اور پیاز کے لیے ریکمینڈیشن ہے کہ کتاروں کے درمیان فاصلہ پندر سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کا فاصلہ آٹھ سینٹی میٹر رکھیں اگر ہم انچوں میں کریں تو یہ چھ انچ اور چار انچ بنتا ہے پودے اگر اس سے کم لگائے جائیں یا بہت زیادہ لگائے جائیں تو پیداوار میں خاصی کمی ہو جاتی ہے ہائی بریڈ پروڈکشن کے لیے یہی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ پندرہ سینٹی میٹر پودوں کے درمیان کتاروں کے درمیان فاصلہ رکھیں اور آٹھ سینٹی میٹر ایک پودے سے دوسرے پودے کے درمیان فاصلہ رکھیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک اپنے دعاوں میں یاد کریں اللہ نگابان